موسیقی سامین مہترم اب آپ کے سامنے ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت شہن شاہد اکر فضائل و مسائب آل محمد ابوالکلام بحر المسائب ابوالفساہد عزت ماب جناب کبلو گعبہ باوہ سید مدہ حسین شاہ صاحب آف دائرہ دیپنا اینہ دے بعد زاکر علی عبا مدہ ہے آل محمد عزت ماب جناب ملک علی رضاکھو خراف سیوال اونہ دے بعد زاکر علی محمد مدہ ہے آل محمد عزت ماب جناب ملک مرید حسین آمان آف پدرار اونہ دے بعد زاکر علی محمد عزت ماب جناب سید شفقت آبا شاہ آف چاندنا صداد بارزمت آل محمد باواز بلنتر صلوات ہاں بہی اگران یا امام ممانہ یا حجت الپائن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کا الحجت من الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی احاضح سات وفی کل سات ولياً وحافظاً وقاعداً مناصراً ودلیلاً مائنا حتی تسکنہو ورد قداون وطمتیاہو فیها تبیلا یا رب محمد امام محمد سلیلہ محمد امام محمد وجل فرجال محمد فکشفنا انکا بتاکا فبسرکل یوما حدید نزیلو کا حیث ومتا جہت رکابی وزیفو کا حیث وکنت من البلاد یا اللہ وطفیل زہرہ مجلس عذاب قبول کر بانی مجلس سید مصطاف سین شاہ صاحب خداوندائے عظیم فرش ماتم قبول فرمائے مولاوندی زندگی اور بخت اضافہ فرمائے اللہ تسا مومنین نو سلامت رکھ مولا تواڑی ہر آرزو نیت قبول فرمائے اس دور اقتلائج اللہ ہر محبے آزبائید دی حفاظت فرمائے واحد حل مولا فارس دے سہور تاجیل پر اللہم صلی اللہ محمد ام و آل محمد برادری دی مجلسے ایک طبیعی ذاکر ہے ایک تیسرائی ذاکر سالک عزیز ان سب جاونا پوندے ست اپریل سالانہ مولا دی مجلسے اصلا لوگ تمامی آئیں تو میں بسم اللہ چاکران نہ زیادہ نہ کم یا علی انتا سر اللہ العالمین میرا پاک پیغمبر فرمے دے یا علی تو عالمین چھے اللہ دار راض ہیں سنجی یا قول رسول دے جب وزن کیا ہوں دے جو کچھ سرکار فرمے دن اس فرمان دا وزن کیا ہے اللہ دے ما تشاؤنا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ نہیں چاہاں دا میرا حبیبو جو میں نہ چاہاں وَمَا اَوْ يَنْتِ قَوْنِ لَحَوَا اپنی خواہش نال میرا نبی کچھ نہیں بلے دا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَا جب تک میری وَحِی نَاوِ او نُتک نہیں کر دا او لب کشائی نہیں کر دا کافرے کند پچھے آ رہے تیر مارنا چاہ دے نبی دائے بائے نہیں دیکھ دے نبی مڑ کے نہیں دیکھ دا موجود آتے عالمین اس تے سامنے آئین آئے اور سکلین جب تو اللہ خلق کی تی جب تک راسی محمد گوا ہے اِنَّا اَرْسَ اللَّا کا شاہد وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِيًا إِلَ اللَّهِ بِيزْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اے رسول دے روز تروکن اللہ اپنی بیوی دا سرخی آلہ چہرہ چمنا حلالے سرخائلِ امبیاء دے روز دبو سہرہ میں جاو ساکی ویدی پی دا بارا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پوتر دا بوسا حلال امام الانبیاء دے محل ارام دا بوسا حرام تقلید ہوں گیے میڈیکام فرود اصول دی تقلید حرام پہلے شیعہ اپنا مذہب سو نماز فروے بہت کنے پوچھلائے روزہ فروے پوچھلائے کون اللہ دے سمات موسیاما اللہ تو پہلے کھلینے ازان باد چدینے کال جو ملائکاتے نو چھتر مارن کسور کہندے موسیقی 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 یہ یزیدی نسل دی اختراہ ہے اللہ دا دین نہیں موسیقی 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 اجن افتدائے اندے دہور دے نشانیے انت اللہ دی تملاول اردہ عدلن و قسطہ سما مولیت ظلمن و جورا یہ تھا جن بسم اللہ ہے جب تک دنیا ظلم و جورت پرنا ہو سی اس آمنہ ہی نہیں اگو خطرناک شرط کھڑیے ہما مردمہ قربال شبان دنیا چھانی جائے فتوہ عزیز محترم اس تے دنی دے جو سمجھ چاہے اللہ رسولہ دے یالی تو عالمین چلہ دے رازے کون جڑا چوڑا کے یالی مدد بھی دہتے میں اللہ دی منہ اس دی منہ مجھے آاتے ہیں یہ آزیز محترم یہ گھرلا چھاننا لگا ہوئے چھان لہدا آٹا لہدا اندھی ذات تک تھوڑا رہ جاسا تو تکڑا ہو تیرے نال کچھ ہو جاوے بلائے علی نے چڑھ دی یاد علی اللہ اوہ نعرہ بلائے دھمرہ بنالا شادی شدہ یا کرنی ہے میری تو گلز ہو نا علی کاغ زہنچ نہیں پیا بطول دی قصہ میں علی بڑھ کے آج کائنے علی یا علی علی احمد اللہ علی کارزا دے ڈھیرے جا نہیں علی اللہ دا را دے جانو بی بی دے کردار دا علم نی فتوے علی تے علیہ باقی سیئرے جا ہوا علیہ باقی سیئرے جا کیا ہے بس آج کا nیفرہ سیئرہ سوپی دی یہ بات یہ ہے کہ قیم رہو یہ کیا ہے مجلس یزاز آکر دا اوڑ دا اوڑ کے اپنی پیرا دریدہ مجلسہ پڑھ دیں کل اسیں بچان اسیں سال دا لنگر حسینی جو راج کے کھانے ہیں اور راج کے مظلوم دی ازاداری کر دیا صرف تیرے کلو لمنیان دے لگ دا او ہی حسین دے محرم ہی کر دیا اسے ہی رہ لیندے ہیں یہ سارے کبڑے ہی حسین دے بیڈی دھیدے سرتے چادر ہی حسین دے میں گورنمنٹ پاکستان دا ملازم نہیں میں گورنمنٹ الہیہ دا ملازم اگر پاکستان دا ملازم بکھا نیرادہ دا لی میں نو راہن دے دے کنی زمانے کیا بتا لی میں نوالی دیکھ سامے ازاو کچھ بڑھ دے ہیں جو اسا کو پتے کان کائنات دا بندہ ہے جو رسول دے کلام دی تردید در یالی انتا سر را فیل آلمین یا لی آلمین دا کئی اللہ میں فاہ میں کوئی علم نہیں جو خالد آلمین جان دے یا جن نے کتے بنایا نس او جان دے اگر علیکم نئی تو پھر مضبوط ہو جا کنکریٹ ہو جا بڑا سہانہ جالے امام ہیں نابائین با جماعت نمازہ ہیں علی شامل نہیں دکھائی کی متنیا چار بندے اٹھ بینوں نے علی دے خلاف بکواس شروع کر رہی تی ہے ایک حصہ رہا رہا ہے کیوں علی کا آگلہ ہے جانے علی ماں دے دودھتے پیو دے خون چل دے یا علی تینک نے اس وست نعرہ مرائے بندے پتہ لگے نصب شریف ہے جیڑا میں نے سامنے نعرہ نہ مارے میں تھا حلال ہی نہیں سمجھ دا یا علی اور یہ ہی نہیں جانی تحسانے مادی شرافت دا اعلان ہے کنے امریکہ ہے اتنا پتہ بھائی پر پاورز نو علم نمی انہاں دے اپالو چلنجارز ڈسکوریاں اس پاسے جاندیاں نہیں گھم ہو جاسن نقصان ہو جاسی باپس ناسن علی میں قدس ہے اندھے رازہ ہی جو میں نو پتہ لگے جیتے ایسے جگروب ہوندے بڑا مولا دے اس تو پرے لکھ سے جھجڑ دائی ہے لہ دائی ہے انہیں نگریان دائی میں امامہ کہ میرا عزیز مہترم پی آدھا قرآن پڑھنا سننا تھے سمجھنا با جے اور پہل ہی آیا تھے علف لا می اس نوادن حروف مکتیات حامی مہنسین کا توہا یاسین اے مکتیات نہ کوئی مانا جاندے نہ کوئی مقصد جاندے کیا علف لا می پھر ہے ذالکالکتاب اللہ رہ باپ علف لا می مچکی آراد وہ کائنات دے مفسر نہیں لکھ گئے جسنوں حروفِ قرآن دے تین حرف علف لا می انہیں دے پتہ نہیں ہا سونا کتاب اللہ کتاب کافی کیسے جدد وارسہ سی دسے سی سارا زمانہ قرآن غلط پڑھ لیا فارسہ فارسہ آکے اصلاح کر اربع سوال کر سن مالا زبانی جواب نہ دے سی قرآن دی آیت پڑھ لیا یہ دنیا کو پتہ لگ سی استحقائق کیا ہیں نتقائق ایک جاتے دوسری قسم متشابہات تُخْرَجُ الْحَيَّةَ مِنَ الْمَيَّةَ تَوَا تُخْرَجُ الْمَيَّةَ مِنَ الْحَيَّةَ اللہ دے میں مردائی چو زندہ پیدا کردہا زندہ چو مردہ پیدا کردہا آو جا میں اظہر دا بڑا کاری تے ہیٹ پرنس پالا میں کوئی دے ماں نے سمجھا ایتہن لفظی ماں نے مقصد دا سبینی آدھا مقصد کیا مقصد بیٹھے ہوئے مقصد بیٹھے ہوئے مقصد بیٹھے آئیات پہلے مقتدیات پھر مقتدیات پھر مقتدیات پھر محکمات الحمدللہ رب العالمین محکمات تُخْرَجُ الْحَيَّةَ مِنَ الْمَيَّةِ محموئی چو جھیدے پیدا وَتُخْرَجُ الْمَيَّةَ مِنَ الْحَيَّةَ اور زندہ ہی چو موئے پیدا کردہ زندہ ہی چو تو موئے ہو وینن مادشی کم اس پتر مر گیا اسکات ہو گیا اے تصمی جاندے مردائی چو زندہ کی میں پیدا کردہ سادے کے آل محمد کنے زمک شریف پچھا سادے کے آل محمد کنے سوال کیا موئے چو تو جھیدے پیدا کسے ہونن جیندے تو دو موئے ہونن حضرت فرمینن پیوتے ماں میرے محبہ من پوتر منافق جم میں ہے زندہ ہی چو مردائی والدین کافر ہونن بیٹا مسلمان ہوئے مردائی چو زندہ کیا لئے انتا سر اللہ دل آلمین تو آلمین چلا در آز میں دو تکے تک چلا جلسا ہے کل ہی مجلسا نہیں لیکن میں اپنے عزید اور محترم مکرم پیارا اور پاکستان دالا جواب شاہ باغ دا شاہ باغ دا او جیڑا لازا پڑا جیڑا ناشتا کی تم تے چاہ پیتی بھی او تا حلال کرتے بنا دے چاہ پہنے اپنے مکام تے ان پہلے آسمان تے بیٹھے حضرت یوسف پہلی جنت تے ملائکہ اللہ رسولہ دے علی رہ دے باقی ملائکہ تا بجائے خود علی دی گہرائی دا یوسف نوئی پتہ نہیں لگا مل سب غلطہ کھا اٹھے پیٹو کو اگر کوئی سڑانہ لئی ہوئے میری تردید کرے یہ تاپڑے ہن رجی دے اذا باپ یاکوب ناؤں دا اسرائیل اسحاق دا پوتر یوسف دا ڈاڈا اسحاق ناؤں ہے اسرائیل پیتری سال پوتر نرل نکھڑ گیا یوسف روزانہ سڑی بیٹھے ملک الموتنوں روح کبز کی تہی نہیں کبلہ جا جبریل کو سبر میرے پتری کبلہ ٹھیک ہے علم نبوتنا علی جان دے ہونو پیتری سال اینجل ہویا بھینا ہی چلی گے اینجل ماتم کٹا چہرہ متورم سینے تے داغ پیتی سال پرانا چولا یوسف بشیر نو دبتا میلا بابا مجبورے جا دیا میں بادشاہ بھڑ دیا درہ گاور گڑا ہے بھئی جناب نہ ہو او جناب داخل دیا پتر نو آدے میں نو یوسف دی خوشبو آئی ید کل با پوتر بنجا لگے نہیں میں جانا او چولا دیتا باپ نبی دے بابا پوتر نبی دا گھر لالا پرانا پاتا ہویا چولا دیتا نبی اکھی دلائیا بینائی والائی اگر یوسف دا کرتا باپ نبی دے بینائی والا پتلا سکتے تا علم سادہ کامی کر سکتے اور پھر آدن دی جانی دے نعرہ مارو تا مر گئے خسائن دے ماتم کرو تا شہید زندہ کوئی ایک بولی بنا میرا بھائی ایک بولی بڑا جا یاکوب تے فتوہ دے جان بوجھ کے ماتم کی تے سینہ متورم چہرہ متورم اینی جیندے نورنے بینائی چلی گئی ہے اللہ فتوہ نہیں لیندہ جیندے دا ماتم کیوں کر رہا ہے اللہ تا کریڈٹ دے دے اینہو کانا صدیقا نبیہ یاکوب میرا سچا نبی ہے ساڑے ماتم تے فتوے پھر لا پہلے لبی تے فتوہ دے پھر اللہ دا انکار کار کیوں انہام دیتے ساب چھوڑا پڑھانا لے سارے یہ پڑھن تے کافی ہیں ممبر کو فاتھ بیٹھے چالی اگار بندہ خطبہ بیا سن دے دس ہزار دی بھیڑ درمیان چھ ڈاچی ڈاچی تے صندوق لگ دی ہوئی صندوق چھے کھلا شے یہ روایت کا لکھی ہے احمد بن محمد مقدس ارد بیلی کتاب دا نائے حدیقت شیعہ لے یہ کہوں نے احمد بن محمد مقدس ارد بیلی دا شاگر دے میر فیض الدین تفرسی وہ دے ادھراد دھٹائی میں میلی دے حرم دے کمرے چپڑھنیاں تھک پیاں بہر آیاں ایک سایہ مولا ہے ممکنات دے باب اطہر دو بوہ دو جا رہے جلو قریب گئے سلام علیکم یا امیر المومنین بوہہ کھل گئے یہ اندر چلا گئے بوہہ پھر بند ہو گئے گفت گو ہوئی یہ آدھے میں لہجے تو سنیاتے ایک تا میرا استاد مقدس ارد بیلی جلو باہر آیاں دے صاحب کو بادہ باستہ ہی کہنے نالہ لے نہ رہے آدھے مسئلہ نالہ میں علم دے سمندر بے کرانکنے گیاں مولا علی میں کو مسئلے سمجھائے جلو باہر آیاں دے سمندر بے کرو یہ ایک نہیں ہزارہ یہ ایک سادہ عالم نہیں ہزارہ آزا جڑن میں جا میں نے جا کبرہ جمدہ سبجھو ہے یہ دے مولا زیادہ دے کرویں دا مولی علامر کو ملا نہ لے میں ڈٹھن کبلا محمد باکر باقی چاند لوگ انہاں دنن دیں ضرورت نہیں تھکت نہیں بیٹھے میں تو اے ہی آلے بے این کتابیں چھ لکھے میں بڑھتے علی بیٹھے دس ہزار دی بھیڑ درمیان اچھ ڈاچی ڈاچی تے صندوق لدی ہوئی ایک شریف آدمی صندوق تے بیٹھے حالے حال نالو شیون واہ بھیلا کتھے انزال بطین کتھے حلال مشکلات کتھے غیب دا خبران دے ونالا کتھے وما کانا وما یکون دے علوم دا وارس ناصر انبیاء توارڈیج علی کےڑا ہے ہاں 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 انہی ہو گئی یہ دنیا برباد نہیں دو جاؤ بچ جاؤ دگڑے ہو وہ وارس تک بہنچنا ہام کےس نہیں فاؤلاک دا جگر بنا ہاں ہاں اور علی تے کوئی کلی ایمان رکھ زبانی کلامی نارے کامنی دے لے کنکریٹ بن جا بھیلا ہے علی تے ہاں اکل دا علاج کار اور بڑے آپ کو ایمان دا صفائی بنن دا اہل بڑا ہاں یہ ابتدا ہے کہ توفان آمنن جرہ دید رگناہ ڈاڑھی اللہ بڑا کرا ہاں میرا پوتر تو جو ہے جناب اے حالی میں دارہن قربان کرا جناب اے حالی اے دے فلانا دی مائیا لدی ہوئی صدوق تو جمع ہے قریب ہے قبام مدمحل طاقتہ برباد دل چاہ موت دعا ہوایا اڈا ہویا شکلہ زرد زندگی تو معیوس عالم اعتدار آخری ساسن علیہ جو ہے بند دا پتر بڑھ کیا تا رئی ہو کی دا ہاں میں دعایا کیوں ہے بڑھ کیا آدھے آدھی برباد ہونے آئے برمین میں جاڑنا ہے جڑھا چاری ہزار میںڑا خطبہ سننا باہین میں ندا سن اے آدھے میں قبیلہ ایکیمر دا بزرگا بارہ ہزار گارے بیرے قبیلے دا بڑے شرارتی قبیلہ چھے ماہ دن نے قبیل دا سردار قتل ہو گئے قاتل صفا کے سرنال لائے گئے قوم میں شک پیدا تھی گئے کسے قوم دے بندے مارے مولا سا جہاں سولہ ہزار تلوارہ نکلائے میں قرآن لائے گیا ناجائز قتل عامنا قبر وما کانا بما یکون دے علوم دا بارس علی کو فے بیٹھے میں کو محلت دے اور میں بینہ اصلی قاتل پوچھانا رل کے بدلال ایسا ہے درہا گار کر آئے یہ کو جواندر بیماری ہوئے نہ بولان دیا جو بندے دی میں سیارت کر رہا تھا درہا دے درہا بلکل سادے لفظہ ہیں چاہاں گی بلکل چناہ دا دی ہاتھ بڑھ گیا دید رکھا ہے یا لی بھر بات تین دے ہیں مشکل کو جاہا ہے قاتل داس علی کوئی فال دا نہیں پاہ منی علی آ دیں دے چک سکا چاچا سا دیں دا قاتل والا کیوں مارے چاندہ دی دا رشتہ دے ہیں وہاں سنکار کی تا سٹھ ہوئے دا سرکٹس گھوڑے دے توبرے سر پیس پوری رات گھوڑا بھجائے بہرے سرکھے چھ توبرے سمایت سر سکھے جکو آج بہیرہ کل دو مادن سر پانیا چائے ویل مچھلی پھر دی بھئی اے اون نگلے چاہے آج چھ امہ دن میں بہرے سرکھ دا سفر کریں دی مچھی مصر دے قریب بہیرہ روم میں چھ داخل تھی دی پھئیے آج بہیرہ تھا سرکھے آج بہیرہ آج بہیرہ آج بہیرہ بہیرہ روم میں چھ دہ کھل پھئی تھی دی اون مرہ لکھا ہے کوفی دے ممبر میں آج بیٹا بیٹا شکہ میں مائیہ جو مکتول دا سر ماہ پھوز ہے آج بہیرہ یعنی انوی سو میل دور سمندر دیتا ہا مچھلی داشتی کام اور ساکوی چاہی دے کھلانے کو چاونا دے تلے بوٹیاں نا ندریاں دے کمپیوٹر داو رے بوٹیاں تے چاونا لے اور نالی اور کوئی ہوگا آل کھار جو علی نال کو جتا چکے مولا تو سا سچ فرمائے اگل لگی ہوئی ہے میری منن نمنن تیرے رجائے عالم گلے دے ودے آئیں کال پائے گئیں لپ دیر نہیں اگل کوئی علم دے خلاف ہے ساکو تا چاہی دن کوئی ہوگا کیا سمجھ دیو تو سازت تلاش چاہیں زہدی صاحب دے پیر چم دے آسے بشیر صاحب دے سلام کر دے آسے آنا زمیر الحسن دے قدمتے ہاتھ رکھ دے آسے انہیں انہیں کو دیکھوں بیندے ساڑی دید گھٹ بیندے حضر علم دے خلاف نہیں منافقت دے خلاف ہے اتحاد بین المسلمین ہی ہوئے یہ کام دا اتحاد دی شرط اے ہے یہ حالے حالے پائی کھڑے ہیں علی حق کے ذرا دید رکھا ہے علی دی چشمہ کے ہمارے سرخی آئے بابا رضا کا دوسائن علی جلال سے حکم دے کے آدھے صندوق اتار صندوق لطی لاش لکا تا حکمانا انداز علی دی لاش کوفے دی مسجد دی بٹی تے سوادھے انہیں بینی آزی نال علی بے کیا لاش چھڑ کے اللہ اکبر علی دو رکات نماز پڑھی کم بر آدھے غلام صدقے ونجی کسی نماز دا ٹائم نہیں دے دو رکھا تا کہ این ین برمینن کمبر تاوحید بچا من دا علی کہنے طریقہ ہی ہویا تا استا تاوحید کی دے دماغھ خراب پیا تھی دے لوگیں دا میں کو اللہ نہ منو جاں دے بندے تے اللہ دا گمان ty دے بد بخت تا تے کو تسلی رسول denn دے چپ دی کرن دا توحید بچا من دا لیکن طریقہ ہی ہوکے بہبزا کے ہاتھو لائے بیشا کے یا تبنی اسرائیل دی پیلے رنگ دی گاندے گوست کنے زیادہ قیمتی ہے صورت بکرا لاشتے ہاتھ مار کے آدے یا مدرکہ بن حندر کم بیزن اللہ او مدرکہ حندلہ دا پوتر اوٹھا امر اللہ دی امر علیہ دا گونے جیڑا نعرہ نہ مارے جائے جی پھوڈا یا علی یا علی یا نبی اندہ ناصر ایک میں جیتا رہو یا میر المومنی یا میرا مولا اکل یا نبی اندہ ناصر موہے زندہ کرنا اور بات ہے سونے بچڑے دے جگری جو پھال چھکنا یا علی جلے پھال چھکے سو ٹھو 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 نامے لے جلے پھال چھکے سر نانا کھڑا ہاں پھال چھکے سر نانا کھڑا ہاں یا علی کھڑا ہاں حسن بیرا کھڑا ہاں میں پھال پھول کھڑی آئی جلے تھوڑا جیا برچاں پہرہ نبی بال گئے علی ٹھو 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 ٹتے حسن لے گئے پچھے مادہ آبادہ میں آ دی بہیاں شکریس مرابا 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 بہت مشکل بہت ہے مرچان اوہ مصابر ملنگا بڑی اکھی گلے کوئی ماں پوتر نہیں آیا جڑھا اکبر پڑے کوئی نی جمیہ جڑھا اکبر سنے تینوں بچڑے پیارن حسین نو کوئی نن میں دسا اکبر دے حسین دا پیار جیڑی ساگ لے بجے اکبر دا کاتل میں کو غازی جی کسا میں حسین دا سار پھر دا آبیا رولے 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 کافی ہیک لاپس تڑھ فرمان عزیز ایک سکر اکبر پڑھنا کبلہ جمیہ نہیں پورا پڑھنا جانو پتہ نہیں دعا دے گلاس جام ہی دے روپار ڈھلین زینب دے وقت ڈھل گا اینی پھین دے خیمے تیاب مکو محمد دے نبو ودی کا سمیہ دے زینب میرا دیتا ہویا مال والدے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بس انہیں اشارہ جوانی مانے ایک بردہ مسائب کیامت کو برائے بی بی آدھی اندرہ اندہ ست سو جوڑا شادی دا میں بنا رکھے جیڑا دھل لاکھی پواب پاگرال کے بدے چٹی لڑی آلہ میں مجبور ہو گیا دا منو باس دا دیتے محمد دا جبالی دا پا جا ماں حسن دی ڈالا ہے اما ماں صندوق کی چوکم پاگ دے ہیک حسے دے پیچ زینب جوڑ کوئی بیٹھے سنانا دا مرونجڑے جوڑ بنا دیئے دو جے ہی سے دل لڑ حسین سوارے مرڑے داویوں جنے پتڑ میں شادہ تیار بھیڑ بھیڑا وہاں پاگ دے سرے ملائن یا چوٹ سے یا زادی داڑیئے اٹھتالی یدھیم داڑے جلے پتہ لگے سکینہ نو جو بابا پاگ بینے دے واد کے چولے نال بھیڑ گاٹ دیتیئے پچھے کو برا دیئے کھارے چڑدہ بائے آدھیئے نکھڑی دی وسیعہ دے بہت سے اخلاف ترہ گھر بلا دو دیکھ پانچ دبا حسین آخز دینہ مستوران گھر کے پجوے خیمے لگی جا سکینہ تو یدیم لے کے سطح میں خیمے لگی جا چار قدم طور دینہ نینے بل دین جیویں تس ساپاڑی دو بجوی دبا حسین آدھے پاگ نئی بنا دے نیا پچھے کو برا دیئے بان بھی خانتہ دے آدھے شام مجنے وے برداشت نہ کرے سو کو برا دیئے روح اتھائی راسن شام لا شام اتھائی راسن کیا بات ہے غیرہ دالہ روح اتھائی راسن کربلا صد اللہ شام اتھائی راسن شام لا شام اتھائی راسن اگر آدھے ہو تو میں حسین دی سنت ادا کرا سید ماشاء اللہ کے ابانی مجلس ایک لڑ و دھائیس قرآن پڑت والا نبلو و نکوم بشائیم منال کافی وال جووے و نقسم منال آموالے والا نفوس و سمرات و بشری صوابرین اللہ دینا ازا سابتوں مصیبتوں کالو انہا للہ و انہا الہ راجعون ما قدمِ آجھن ہی ہے سامین محترم بھون جناب دل سامنے ملک پاکستان دی مایاناز شخصیت کاری القصائد خزیند القصائد بحر المصائب مصورِ غم بارانِ مسائب غم کے بے